اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کیلئے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُجْدُوا الْوَثَاقُ فَإِمَّا مَنًا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضْعَ الْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبَلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضُ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُ یہ صورتیں ہیں کہ جہاں مکیات ہیں اب اس کے ساتھ تین مدنیات ہیں یہ تین جو مدنیات ہیں ان میں سے دو صورتیں تو بڑی ہموزن ہیں اور جوڑے کی شکل میں ہیں لیکن ایک صورت جو ہے اگرچہ بہت جامع صورت قرآن حکیم کی وہ لیکن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مضمون کے اعتبار سے کہ وہ صورہ فتح کا ایک زمیمہ ہے اگرچہ اسلامی ریاست کے اصول اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی ہدایات کے اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین جامع ترین صورت ہے اٹھارہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھئے کہ سورہ نساء سورہ مائدہ میں جو اصول دیئے ہیں اسلامی معاشرے کے اور اسلامی ریاست کے ان کا لب لباب اور خلاصہ اٹھارہ آیات میں ہے سورہ خجرات کی جہاں تک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ بھی قرآن کے ان صورتوں میں سے ہے جس کا دو نام ہے اس کا نام سورہ قتال بھی ہے زمانہ نزول جو ہے یہ غزوہ بدر سے متصلن قبل نازل ہوئی ہے یعنی سورہ بقرہ ہی کا زمیمہ اس کو سمجھنا چاہیے سورہ بقرہ ہے اکثر وہ آیات جو نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک ایک تو ان کا بڑا مجموعہ ہے جو چالیس رکوعوں پر مشتمل ہے وہ تو سورہ بقرہ ہے لیکن اس کو علیدہ رکھا گیا ہے اگرچہ ہے اسی سلسلے کے اندر اور اس کے علیدہ رکھنے کا بیان کروں گا کہ سبب کیا ہے تو گویا کہ اس کو ایک طرح سے سمجھئے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا زمیمہ ہے غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اقدام کا عمل شروع کیا ہے یعنی ایک تو بارہ برس تک بکے میں تو حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو ہاتھ رکے رکھو ریونج کا کیا سوال انتقام تو بہت دور کی بات ہے اپنے بچانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانے اگر خباب اندر سے کہا گیا اتارے کپڑو اتار دو لیڑ جاؤ اندروں کے پر لیڑ جاؤ حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو اور حضرت امار کو جو کچھ بھی ایزائیں دی رہا تھا ابو جہل کسی مسلمان کو یادت نہیں تھی کہ جا کر اس کا ہاتھ مکڑے نہیں یہ مرحلہ تھا پیسیو ریڈسٹنس کا کہ جو تخریف آئے اب اقتال کا دور شروع ہو گیا لیکن یہ کہ جو منافقین تھے یا جن کے دلوں میں روگ تھا جو اب اس جان جوکوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ آخر لڑائی بڑائی کا جا فائدہ ہے یہ تو کوئی صلح سے کام کرنا چاہیے یا کوئی یہ بھی کہتا ہوگا کہ گھر دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہرکائے کو دینا ہے ہم اپنی دعوت اور تبلیغ کے کام کو بہت جاری رکھیں اور یہ تو محمد نے معاذ اللہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں یہ محمد نے خود جو ہے مہم جوئی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ان کے قافلوں کا تاقب شروع کر دیا ان کی جو ہے وہ گویا کہ لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو یہ جد حقیقت اقدام تو کر رہے ہیں یہ خود اور اس سے گویا کہ لڑائی بڑائی کا سنسرا شروع ہو جائے گا تو ان کے دلوں میں تو تھا روگ نفاق کا کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہو جائے کہ ہم سے کہا جائے کہ نکلو اللہ کے راہ میں جان حچلی پر رکھ کر لیکن وہ جو اس کی آر لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی بڑائی اور یہ جو ہے فساد بلکہ صلح جوئی کے ساتھ معاملہ کرو روڑ کر دیجئے سورہ بقرہ کے دوسرے رکو میں آیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْدِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُسْسِدُونَ وَلَاكِ اللَّهِ شُرُونَ تو گویا کہ اس جو بھی ہو رہی تھی اس وقت ان کی جو ذہن کی کیفیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور یہ اسلوم کے اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے بلکل ابرپٹ نہیں شروع ہو رہی ہے کوئی تمہید نہیں کوئی حروف مقتعات نہیں کوئی اللہ کی حمد کوئی اور شیئے کچھ نہیں قرآن مجید کی عظمت کچھ نہیں بلکہ اللذینہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے جو عام طور پر جملے کے شروع کے لیے عام اسلوم نہیں ہے پھر یہ کہ وہ جو اسلوم ہوتا ہے آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی اسماء اور اللہ کی صفات کا انہو عزیز الحکیم وہ تو بڑا غفور ہے رحیم ہے اس طرح کی کوئی شئے آپ کو یہاں نہیں ملے گی اسلوم ملکل مختلف ہے ہر آیت ابرپٹ شروع ہو رہی ہے سورت بھی ابرپٹ نہیں شروع ہوئی ہے اور ابرپٹ نہیں ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے ہر آیت جو ہے شروع ہوتی ہے اور ابرپٹ نہیں ختم ہو جاتی ہے بغیر کسی اختتامی اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے باقی اس میں اور سورہ جو اگلی سورت ہے سورہ فتح اس میں کیا ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی انقلابی جد و جہد کا جو آخری مرحلہ تھا یعنی قتال آرم کانفلکٹ اس سے متصلن قبل یہ سورہ محمد نادل ہو رہی ہے اور اس کا جو اختتام ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح آئی ہے اس کی تمہید ہے سورہ حدیبیہ انہا فتحنا لکا فتح مبینہ تو گویا کہ یہ دونوں اینڈ ہے اس کے جو آخری مرحلہ تھا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا اس میں جو آرم کانفلکٹ سنو ہو رہا ہے غضوہ بدر سے اس سے قبل یہ سورت نادل ہوئی ہے اور جب آخری فتح ہونے والی ہے اور وہ فتح مکہ کی ہوگی لیکن اس سے قبل جو اللہ نے تمہیدی فتح دی ہے وہ فتح ہے انہا فتحنا لکا فتح مبینہ وہ صلح حدیبیہ جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فتح کے اندر ہے یہ رب تھے ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے صدہ یا صدہ میں ورث کر چکا ہوں بار بار رکنا بھی روکنا بھی یہ فعل لازم بھی ہے فعل متعددی بھی ہے جنہوں نے کفر کیا خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو زائے کر دیا ازلنا عمالہم ان کی ساری کوشش جو تھی اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کی حضور کی دعوت کے راستے کو روکنے کی سب جا چکی زائے ہو چکی اکارت ہو چکی اور اب یہ قافلہ جو ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا یہ اپنے منزل کی طرف بڑھے گا وہ آخری درجے میں اب شامل ہونے والا ہے اور اس کے برحث جو لوگ ایمان لائے جنہوں نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اس شہ پر جو نازل کی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اللہ نے دور کر دیے معاف کر دیے ان سے ان کی خطائیں ان کی غلطیاں وَأَصْلَحَ بَعْلَهُمْ اور ان کے حال کو ان کی کیفیت کو سوار دیا بنا دیا ان کی صیرتیں ان کے کردار اب دیکھ لو یہ صحابہ کی جماعت جو ہے ان کی صیرتیں دیکھو ان کی شخصیتیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کر ان بھٹیوں میں سے گزار کر جو مکہ میں تھیں جن میں سے کیا آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں تو کندن ہو چکے ہیں خالص ذرے خالص یہ اس لیے جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطری کی پیروی کی لہٰذا وہ توضلتیہ اس کا وہی نکلنا تھا جو کچھ نکل رہا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا تَبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِ مر جو لوگ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے تقدیم و تاخیر کا قصر میں بتا چکا ہے قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے تو یہ قانون دیا جارہا ہے اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آگئی ہوتی تو اے مسلمانوں تم نے جو یہ قیدیوں کو ذنہ فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر تم پر بڑی سخت گریفت ہوتی ہے اللہ کی لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی اب وہ اس کی وضاحت میں کروں گا آپ کو فَإِذَا لَقِيْتُمُ اللَّذِينَا كَفَرُوا تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مطبھیر ہو کافروں سے اب جو ہے عام کانفلیکٹ شروع ہونا ہے اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی میدان میں تمہیں آنا پڑے گا تو اس کا قائدہ کیا ہے فَذَرْبَرْ رِقَاب تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے پہلا کام یہ ہے ان کی گردنیں مارو انہیں قطر کرو حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُوْهُمْ یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو ان کی طاقت ختم ہو جائے فَشُدُّ الْوَسَاقُ پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو پھر باندو ان کو مضبوطی کے ساتھ فَإِمَّا مَنَّنْبَادُ وَإِمَّا فِدَانُ حَتَّى تَضَى الْحَرْبُ عَوْضَى رَحَا اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان دکھر بغیر فدیہ لیے وَإِمَّا فِدَانُ یا فِدیہ لے کر حَتَّى تَضَى الْحَرْبُ عَوضَى رَحَا یہاں تک کہ جب جو ہے وہ اپنے ہتیار ڈکھ دے ڈال دے اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر یہ پہلے ہے حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُ مُوْهُمْ فَشُدُّ الْوَسَاقَى حَتَّى تَضَى الْحَرْبُ عَوضَى رَحَا فَإِمَّا مَنَّنْبَادُ وَإِمَّا فِدَانُ یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ ہے کہ ان کی گردنیں مارو پھر جب ان کی قوت کچھ نہیں جائے پھر تم انہیں خیدی بنا سکتے ہو جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بلکل رکھ دے اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہے بیٹلز ایک ہوتی ہے وار بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نویت کی تھی وار تو چھ سال تک چلنی ہے بیٹل آف بدر بیٹل آف اہود بیٹل آف احضاب بیٹل آف امبر المسطنق بیٹل نبنا مارو کتنی بیٹلز ہیں یہ چھ سال تک مسلسل جنگ ہے جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ آیا سلہ حدیبیہ کی وجہ سے بلنہ تو جا رہا ہے وار بھی ختم نہیں ہوئی ہے ایک بیٹل ختم ہوئی ہے ایک مہم ختم ہوئی ہے ایک لڑائی ختم ہوئی ہے جنگ تو جاری ہے حتی تضا الحرب و عوضہ رہا جبکہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی اس درجے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہ رہے تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو فدیہ دے کر اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرض نہیں احسان کرو بغیر فدیہ لیے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرض نہیں لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے اس وقت تک فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی جو آج جنگ کر کے یہاں کلنے کے لیے آئے تھے ان میں سے ستر مارے گئے اچھا وہ تو کفر کا ایک بازو تو ٹوٹ گیا لیکن یہ ستر نے تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا واقعتاً دشمن کی کمر کچھ نہیں گئی ہے یا نہیں یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ کمر کچھ نہیں گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی اجتحاد جو ہے اجتحاد کا اصول یہ ہے کہ اجتحاد میں مختی بھی ہو تو اسے عجل ملتا ہے اور مصیب ہو تو دہراج رہے چونکہ حضور کے اجتحاد پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو امہ من من بادو و امہ فدان جب یہ آلٹرنیٹیز کے اندر موجود ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے بعد پھر چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان دھن کر چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی وہ کچھلی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اجتحاد ہو گیا ہے اس لیے کہا کہ اگر یہ آیت نادل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے مَا کَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرًا حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ وہی لفظہ جو یہاں آیا ہے حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُوْهُمْ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ کسی نبی کے لیے یہ رواہ نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خوریزی نہ ہو جائے اور کفر کو کچھل نہ دیا جائے تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنیا تم دنیا کے ساتھ و سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَة اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے اللہ عزیز الحکیم اللہ عزیز الحکیم اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی حکم اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ ناظر نہ ہو چکی ہوتی لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَخَسْتُمْ عَذَابُ نَظِيمُ تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت غریفت ہوتی اللہ کی طرف سے لیکن چونکہ وہ تھی فَقُلُو مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا تَيَّبًا تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال حلال و تیب سمجھتے یہ ہے اس آیت کا مطلب جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنیں مارنا ہے پہلا کام پھر جب پوری طرح کچل لو طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی تو پھر قیدی بھی بناو فَشُدُّ الْوَسَاقُ حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ عَوْضَارَهَا جب جنگ ملکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے جنگ نے ڈگ ڈال دیے اب کوئی طاقت نہیں رہی کفر میں پھر تم چاہو تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو چاہو تو بغیر بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ دو کوئی بات نہیں اب کوئی خطرہ نہیں اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستاقب ہو چکا اب ان کے کیا کچھ نہیں ہوگا حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ عَوْضَارَهَا ذَالِكُ وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَنْ تَسَرَ مِنْهُمْ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے رہی تا ان کو فار سے انتقام لے رہی تا وَلَاكِنْ لَيَبْلُوَ بَعْدَكُمْ بِبَعْضٍ اللہ تعالی چاہتا تو اس ایک ہزار کے لشکر کو آن واحد میں ختم کر دیتا لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا تمہاری آزمائش کی تمہارے صبر کا امتحان لیا لیکن اللہ تعالی امتحان لیتا ہے جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے وہ ایک ہزار کے لشکر کے ذریعے سے ان تین سو تیرہ کے استقامت کی ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آزمائش ہو گئی وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيُّضِلْنَ عَعْمَالَهُمْ اور جو لوگ اللہ کی راحت میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالی ان کے عامال کو ضائع کرنا مالا نہیں ہے ان کے سارے عامال کا بھرپور عجل انہیں مل جائے گا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِقِ الْحَكِيمِ